آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتانے لگے ہیں کہ انسان کا وجود کتنے مراحل پہ مشتمل ہے اور انسان کیسے کیسے سفر کر کے انسان کی وجود تک پہنچا انسان کی حقیقت دراصل خود اس کی ذات ہے جس کو میں سے تعبیر کیا جاتا ہے انسان کی پیدائش کے تین مراحل ہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان تین عوامل سے گزرا ہے پہلا عمل انسان اپنی اجاد کی ابتداء میں سائے کی مثل تھا جسے عربی میں ظل کہتے ہیں پھر اس سائے نے مجسم صورت اختیار کی جس سے روایات کی زبان میں خیالی صورت کہا جاتا ہے پھر اس مجسم شباہ نے حیات و شعور آیا تو اسے روح کہا گیا اور اس کے بعد جب یہ روح جسم میں وارد ہوا تو اسے انسان کہا گیا اور یوں ہم انسان وجود میں انسان کہلانے لگے انسان کہلانے لگے